الحمدللہ علیہ وآلہم الزاہرہ والباطنہ قدیما وحدیثا والسلام علیہ وآلہ سید المرسلین اما بعد فاعوز باللہ السمیء العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہب لمن یشاؤ اناسا و یہب لمن یشاؤ الزکور او یسوجهم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاؤ اقیما انہو علیم قدیر مختصر حمد و صلاة دیباد اللہ رب العزدہ بے حد شکر ہے اس مال کے قائنات دا بہت بڑا احسان ہے کہ جسے اللہ خالق و مالک نے سانو اس مقام تے اپنا قرآن اور جناب محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنن دی سعادت نصیب فرمائی ہے دعائے کرو کہ اللہ رب العزد علماء دا آنا بیان کرنا سننا سنانا اپنی بارگاہ آلیہ دے اندر مقبول و منظور فرما اللہ کے نجادہ ذریعہ اور سباب بنائے اللہ رب العزد نے قرآن حکیم دے اندر بارہا مقامتے توحید دے حوالے دنال بے شمار باتاں بیان فرمائیاں نے لیکن انشاءاللہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوئے گی کیونکہ موزز علماء اکرام انشاءاللہ آپ نے اپنے وقت اندر بیان فرمان گے میں انشاءاللہ الرحمن دو تن اصول اکیدہ توحید دی درستگی دے حوالے دنال کو ہاڑے سامنے رکھنا چانا کیونکہ اس بات نو نوٹ فرمالو کہ جتنی دیر تک انسان دا اکیدہ درست نہیں ہوئے گا اتنی دیر تک انسان دا کوئی عمل قابل قبول ہو سکدا کوئی عمل دا قبول نہیں ہو سکدا اس دی نماز اس دا روزہ اور اس دا عمرہ حج قربانی زکاة صدقہ خیرات جتنے بھی دین دے امور دیگر موجود نے انہ سب دے واسطے پہلے انسان نو اکیدہ توحید اپنے دل دے اندر سمانہ پہے گا تو اللہ کلو اے دعا کرو کہ اللہ رب العزت سانو اکیدہ توحید نال ساڑے دلانو منور فرمائے اور اللہ رب العزت سانو سیمانہ دے اندر اکیدے دی سمجھ بھی نصیب فرمائے اور بہت لمبیاں چوڑیاں باتاں اکیدہ توحید دے حوالے نال لیکن میں انشاءاللہ دو تین اصول تو اڑے سامنے رکھنے نے اور سب تو پہلا اصول اے ہے کہ اولاد دینوالا کونے ذرا بولو کونے اولاد دینوالا اللہ جس بندے دا اقیدہ اے بن گیا کہ اولاد دینوالا صرف اللہ تو میں اے بات داوے نہ کر سکنا کہ او بندہ بہت سارے گناواتو اور بہت سارے باتل اقیدہ تو اس بندے دا انشاءاللہ ایمان محفوظ ہو جاندہ اور دوسرا اصول اے میں بیان کرنا چاہنا کہ ساڑے نفع اور نقصان دا مالکوں نے نفع اور نقصان دا مالک بھی اللہ ہے اور اے بھی اقیدہ توہید دی بہت بڑی یعنی اے دے واسطے ضرورت ہے کہ ہر معاملے دے اندر انسان اللہ نو شامل حال رکھے وعدہ کاٹا نفع نقصان انسان دی زندگی دے ہیسے ویا کر دینے اے دی وجہ تو انسان نو اپنا اقیدہ باطل نہیں کر لینا چاہیدہ اور تیسری بات میں انشاءاللہ مختصرا اے بیان کرنی ہے کہ سانو رزق دینوالی ذات کونے رزق دینوالی ذات بھی اللہ دی ذات ہے توجہ کرے آجے ذرا غور کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے انو کما حق کو ہو او دیتے عمل دی توفیق تا فرمائے میں انشاءاللہ مبارک بات دینا کہ جنہ نے ماشاءاللہ تو ہاڑے واسطے اتنا وسیع انتظام کیتا اور علماء کرام نو بلایا دعوت دیتی اور انشاءاللہ تو ہاڑے واسطے بعد ویچھ کھانے دا بھی وسیع انتظام کیتا گیا ہے اللہ پاک میرے اے سپائی حافظ تاہر صاحب دی اے محنت کابش اور بائی سان صاحب اور دیگر جماعتی احباب اللہ سب نہ دیا مینتا اپنی بارگاندر قبول و منظور فرمائے میرے اور تو سا دے پیرو مرشد جناب محمد ذرا محبت نال درود پر لو پیار نال محبت نال اخوت نال جناب محمد سل اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازلون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے اللہ فرمان دے نے والی اللہ ملک السماوات والارزیم یا خلق ما یا شاؤ یا حبو لی من یا شاؤ اناسا و یا حبو لی من یا شاؤ الزکور اللہ اکبر اللہ پہلا عقید تو ہی دی درستگی دے حوال نال پہلا قنون بیان کرنا چاہنا اولاد دین والا کونے اولاد دین والا اللہ ہے اللہ تو سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا اللہ تو سوا کوئی اولاد نہیں عطا کر سکتا اللہ تو علاوہ کوئی پتر نہیں عطا کر سکتا اللہ تو علاوہ کوئی تیہی عطا نہیں کر سکتا اے اولادان دے پھول اللہ عطا فرمان دے پتر دین والا بھی اللہ 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 تیاں دین والا بھی اللہ صحبے دل بڑی پیاری گل کردہ ترجمہ کردہ ہے حرمان دے نے تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انو کون پوچھ دا تو تیاں پت یارو موتی ان مولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے اللہ اکبر اللہ حرمائی یا خلق ما یا شاہو اناسن و یا خبولی مہین یا شاہو زکور تیاں بھی اللہ دین دے پتر بھی اللہ دین دے میاں جے راب تی دے وے تے پھر بھی اللہ دا شکر دا کریا کر جے اللہ پتر دے دے وے تے پھر بھی اللہ دا شکریہ دا کریا کر اور جے اللہ دوں میرے علمی بارش پا دے وے اللہ تی وی دے دے اللہ پتر بھی دے دے تے اللہ دا لاکھ بار تے کروڑا بار شکریہ دا کریا کر تے اگلی گالا کی دے دیا انہوں توجہ نال سن کر کے لے جاؤ او کلے دے باسیوں اردہ گرتون والے او کتابوں سن دے او پروانے او اللہ کوچھ نہ دے وے اللہ اللہ تے پھر بھی اللہ دی رضا تے راضی رہنا اپنے عقیدے نو خراب نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ لوگوں گال سن لو کبرتے جا کے اولادہ نہیں منگنیا حجرتے جا کے اولادہ نہیں منگنیا شجرتے جا کے اولادہ نہیں منگنیا بزرگان دے او پیران دے تھلے چادرہ مشاہ کے اولادہ نہیں منگنیا عقیدہ خراب ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ دیکھنا ذرا غور کر دے جانا کتنی بڑی مثال اللہ دے قرآن میں چو بیان کر لگا وہ کائنات دے لوگوں اللہ رب العزت نے قرآن پاک دیے سائد دے اندر مسئلہ حل کر دیتا ہے نا اللہ پاک فرمان دے نے قرآن دے لوگوں میں اللہ جنوں چاما اور جس وقت چاما اور جدو چاما جو چاما عطا کر ساکنا ما اللہ اکبر اللہ اے در ایک رب دے نبی نے جنا دانا میں جناب زکریہ علیہ السلام اللہ اکبر اللہ بی بی مریم دی کفالت پہ کر دے نے اللہ اللہ تے بی بی مریم اینج کمرے دے اندر حجرے دے اندر نینا تالہ لگائے کمرہ باندے دروازہ باندے تے موس بے موس میں پھل کھائی جا رہیانے حضرت زکریہ علیہ السلام تو سلام آئے نا جدو اینج دیکھے یا حضرت مریم علیہ السلام بے موس میں پھل کھائی جا رہیانے حضرت زکریہ بولے نے آندے نے اے مریم اے پھل میں تنوں دیکھے نہیں گیا اور بار تالہ لگائے دروازہ باندے اے پھل کتوں آئے نے اے لوگوں اوہ جیڑا حضرت مریم نے جواب دی تینا آج اپنے سینے دی تختید لے کر کے لے جا اور اپنا عقیدہ سلامت کر کے لے جا حضرت مریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے نے اور فرماندیاں نے کالت ہوا من عند اللہ ذرا ہور کوچی سبحان اللہ حرمایہ کالت ہوا من عند اللہ اے اللہ امینو پھال بے موس میں اتا کرنوالا اللہ حضرت زکریہ علیہ السلام نگل سمجھا گئی حضرت زکریہ دی وڈیری عمرے داڑی سفید ہو گئی سر دے بال سفید ہو گئی اللہ اکبر اللہ ہوتے ہی کھڑے کھڑے کی آندھے نے آندھے نے کالا ربی ہابلی ملہ دن کا زوری آتان تو یہ باتان انہ کا سمیع دعا اللہ دی کنڈی کھڑکا دیتے باب نبی نے اللہ نو یاد کیتا نا حرمایہ کائنا دے یا ربا منو می بیٹا تا کر دے اللہ نے نا ایس عید اندر تین مسئلے بیان فرمائے نے او کلے والے ہو اردہ گرتون والے ہو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اگر تین مسئلے نوٹ کر کے لے جاؤ گے عقیدہ سلامت رہے گا عقیدہ پاک ہو جائے گا عقیدہ باطل نہیں رہے گا اللہ نے کی بیان فرمایا ہے ویکھلے ایک نبی ہے تین دعامہ کردہ پہ ہے اللہ نے دسیا کہ جدو منگنا کی دے کولو اللہ کولو منگنا ہے اور جدو منگنا ہے تے نیک پتر منگنا ہے اور جدو منگنا ہے آپ منگنا ہے اللہ نے تین چیزیں اللہ ہو اللہ اللہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بیان کر کے مانگ کے رب کولو اے دس دیتا اور کائنات دے رب نے قیامت تک دے اون والے لوگان دا عقیدہ سلامت فرما دیتا کہ جدو منگنا ہے اللہ کولو منگنا ہے جدو منگنا ہے نیک منگنا ہے تے جدو منگنا ہے رب کولو آپ منگنا ہے اور رب کولو اللہ دے دروازے کھل لینے رب دے دروازے باندھ نہیں ہویا کر دے اللہ دے دروازے ہر وقت کھل لینے آہ دیکھ لو حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کولو منگیا اللہ نے فرقی آکھیا حرمایا اے میرے زکریہ مسئلہ نوٹ کر کے لے جاں ہلے والے یا اللہ فرما رہے نے پہلا میرا نبی جیڑا ہے او میرے کلو منگ رہے آسی منگ دا منگ دا وڈیرہ ہو گیا داڑی سفید ہو گئی سر دے وال سفید ہو گئے حرمایا میں رب نہ دین تے آیا تے وڈیرے ان تک دیتا اللہ اللہ تے جی رب دین تے آیا تے اللہ فرما دینے میرے زکریہ حرمایا گال سن لیں پہلے تُو مانگنا سا میں نہیں سا دین دا پہلے تُو چاننا سا میں نہیں سا دین دا ان تُو نہیں چاندہ وڈیرہ ہو گئے ہیں ان تُو نہیں چاندہ تُو بڑھا ہو گئے ہیں اللہ ہوا اللہ لیکن اللہ فرما دینے ہون میں آتا کرنا چاننا کائنات دے رب نے حضرت زکریہ علیہ السلام تُو سلام نو جنابِ یحیاتا فرما دی تے نے اللہ نے دعا قبول فرمائی آپ منگیا رب نے دیتا نیک منگیا نبی اتا کیتا اللہ خواللہ اللہ منگیا رب کو لوں تے رب نے اتا کر دیتا کائنات دے لوگو آو ذرا دوسرا مسئلہ نوٹ کر کے لے جاؤنا رزق دین والا کونے رزق دین والا اللہ اللہ فرما دینے حرمایا واللہ یارزق میں یشاؤ بغیر حساب اللہ اللہ حرمایا رزق رب اتا کر دیں اللہ جدو چاوے تے جنو چاوے اور جس وقت چاوے تے دنا چاوے اتا کر دیں دیں اللہ دی قسمیں کلے والے اور گال سنوالی جے اور کئی لوگ اور ساری ساری زندگی ہاتھ مار دے رہن دے نے اور دن رات مین تا کر دے رہن دے نے اللہ اللہ چار چار پانج پانج کر دے جی نے مین تا کر دے نے لیکن جناب کارند رزق جمع نہیں ہندہ کیوں کہ اے تیرا میرا کمال کوئی نہیں رزق دیاں تیریاں اتا کرنے والا اللہ جے نا دے وے تے پھر بھی اللہ اللہ اکبر اللہ تے کئی دفعہ انج بھی ہویا کر دائیں کہ کمان والا کلائیں کھان والے بڑھے نے اللہ دی قسمیں انج کھائی جا رہے نے انج جناب کھائی جا رہے نے لیکن جمع جمع کھائی جان دے نے راب بومیوں میں اتا کری جا رہے ہیں کئی انج دے وے کھنم در آئے نے آن دے نے کائنا دے لوگوں ساڑے کول مالے نا زیادہ نا اتنا زیادہ مالے کہ ساڑے کولوں سنبھالیاں نہیں جان دا ساڑے کولوں رکھن واس تے جگہ ختم ہو گئیاں اللہ اللہ اے سارے کمال کائنا دے راب دینے اے سارے کمال اللہ رب العزت دینے آو ذرا گور کر دے جانا میرے اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آوے محبت نل پر لو جناب محمد آو لوگوں ساڑے نبی دا نام خدا دی قسم بڑا پیار ہے آو میرے پیغمبر دا نام سن کے محبت نل درود پڑیا کرو پیار نل درود پڑیا کرو الفت نل درود پڑیا کرو کیونکہ میرے نبی پاک دا نام ایڈا پیار ہے میرے پیغمبر دا نام اینا سن ہے اللہ اللہ میں ذرا تو آڈا زوق تازہ کر دیا اوہ سب نام پیارے اوہ لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اوہ سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا اوہ سب نام پیارے لگ دینے اوہ سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا سل اللہ علیہ وسلم اور اگلا جملہ سن لاؤ ذرا اوہ زار مال دیو سنو لوڑ نئی زار مال دیو سنو لوڑ نئی اوہ زار مال دیو تھے تھوڑ نئی اوہ زار مال تے شاہیاں بول ویندہ اوہ زار مال تے شاہیاں بول ویندہ اوہ جو باندہ غلام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اوہ سنگ دل جے کول آبیندے اوہ موکھ تک لیندے دل دے باندے اوہ موکھ تک لیندے دل دے باندے اوہ مشرقبی راتین لوک لوک کے اوہ کافربی راتین لوک لوک کے دشمن میراتین لوک لوک کے آن سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لاگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا دوسرا مسئلہ رزق اللہ تا کردائیں اور مختصر گال کرانت ایک بعد ختم کران تھی جی گال کی ہے حرمایا نفے نقصان دا مالک اللہ میرے تیرے نفے تے نقصان دا مالک کونے بولو بولو آخری گالے کونے او تو ہاڑے تے میرے نفے نقصان دا مالک اللہ ہے جے رب کوئی نقصان کر دائے تے وویلا نہیں کرنا او لوگوں اپنا گرے بان چاک نہیں کرنا جے رب طرف کوئی ازمیش آ جائے عقیدہ باطل نہیں کرنا عقیدہ خراب نہیں کرنا بلکہ اللہ دی رضا تے راضی رہنا ہے کوئی جسمانی تکلیف آ جائے کوئی بیماری لگ جائے لوگوں اللہ دا شکر ادا کرنا ہے حضرت ایوب نے شکر کر کے دکھایا اللہ نے پہاگ لا دیتے رب کائنات نے دگنا تگنا اللہ نے مال بھی دے دیتا اللہ بیماریاں میں ختم کر دیتیا اللہ دسنا اے چارے نے کہ نفے نقصان دا مالکوں نے رب ہے رب ہے اللہ اللہ کائنات دے رب نے سانو دسے ہیں اور لوگوں ساڑے کلتے انشاءاللہ رب دا قرآن ہے اللہ دی قسم کسے پاسے جان دی لوڑ کوئی نہیں رب دے قرآن نو پڑی جاؤ اپنا عقیدہ سلامت کری جاؤ اللہ دے قرآن نو پڑی جاؤ اور لوگوں اپنے عقیدے نو پاک کری جاؤ انہا باطل لوگان دے کولوں اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محبوب علیہ السلام دی ترے سالہ زندگی جیڑی یہ عوضہ اخیر بھی ہے اور عوضی افتتاہ بھی ہے میرے پیغمبر نے شروع بھی عقیدہ کیتا ہے اور میرے پیغمبر نے اخیر بھی عقیدے تکر چھڑی ہے اللہ کلو دعا کریے اللہ ساڑا عقیدہ سلامت فرما دے اچھی آمین کہہ دو اگر عقیدہ موجود ہے اگر عقیدہ توحید موجود ہے انشاءاللہ سارے نیکیاں اور سارے عمال اللہ دی بارگان در مقبول و منظور ہو جان گے اگر بندے دا عقیدہ سلامت نہیں ہوئے گا لوگوں پھر اپنا خیال میرا خیال نہیں بلکہ تو ہاڑا خیال نہیں اللہ دا قرآنیں کہہ رہے ہیں اور میرے پیغمبر دا فرمانیں کہہ رہے ہیں پھر انسان دی کوئی نیکی اور کوئی ہو دا عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہو ساکتا باتاں تو بہت بڑیاں سن لیکن وقت دی قلت دے پیش نظر میں دعا کرنا کہ اللہ رب العالمین کلو جو کچھ بیان کی تے سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق قطاب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ